موسیقی جس بدل کر لڑکی سے شادی کرنے والے آکاش کو 24 نیوز نے ڈھونڈ نکالا چند روز پہلے آسمہ بیوی نے میہا سے شادی کے لیے اپنا نام تبدیل کرا کر آکاش رکھا اور کوٹ میریج کر لی تھی آکاش کا کہنا ہے وہ لڑکا ہی ہے دونوں میاں بیوی خوش ہیں کل لاہور ہائی کوٹ راولپنڈی بینچ میں بھی پیش ہوں گے کراسی میں بزلی بہران برقرار آٹھ سے دس گھنٹے بزلی بند رہنے لگی ابراہیم حیدری، قیوم آباد، قرنگی، لانڈھی، ملیر، گھڑاب سب سے زیادہ متاثر ایمکیوم پاکستان کچھ دیر میں پارلمنٹ کے باہر دھرنا دے گی ارکان پارلمنٹ کراسی اور حیدر آباد کے میئر شرکت کریں گے میئر وسی مختر کہتے ہیں کہ سب سے بڑے شہر کو مسائل کا گھڑ بنا دیا گیا کوئی پرسان حال نہیں حکومت کو شگر ملو کے خلاف کارروائی کی اجازت سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کا حکم امتنائی خارج کر دیا اسلامباد اور سندھ ہائی کورٹ کو تین ہفتوں میں فیصلہ کرنے کا حکم چیف جسٹس اف پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ بیان بازی سیاسی معاملہ ہے زیادہ مداخلت نہیں کر سکتے حکومت کو کام سے کیسے روک سکتے ہیں تو شاکھانہ کے اس میں میاں نوازشف کے اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع طلبی کا اشتہار عدالت کے باہر چسپا کر دیا گیا سابق وزیراعظم کو ریفرنس کا جواب دینے کے لیے سترہ آگستہ کا آخری موقع اعتصاب عدالت کے جج نے ریمارکس دیئے نوازشف جان بوجھ کر عدالتی کارروائی سے مفرور ہیں جالی لائسنس پر کسی کو جہاز اڑانے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں کیسے اجازت دیں کہ جالی لائسنس پر جہاز اڑائیں اور لوگوں کو مرتے پھریں سندھ ہائی کورٹ نے سیول ایوییشن کے خلاف پائلٹ بکار احمد کی درخواست خارج کر دی جسٹرز خادم حسین نے ریمارکس دیئے کہ پائلٹس کے لائسنس موطل کرنے کی انکوائری میں مداخلت نہیں کر سکتے انکوائری میں جو لائسنس ٹھیک ثابت ہوگا وہ باہال کر دیا جائے گا غیر ملکی ایرلائنز میں کام کرنے والے پائلٹس کے لئے اچھی خبر سیول ایوییشن نے ایک اس پائلٹس کو کلین چٹ دے دی لائسنس کلیر امان کی ایرلائنز نے لائسنسز کی تذدیق کے لئے سیول ایوییشن کو خط لکھا تھا حضیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ایدو لازہ پر کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے اقدامات کا جائزہ کابینہ اقتصادی رابطہ کمیتی کے فیصلوں کی تحصیق کرے گی پی ٹی آئی اور کرپشن دو سگی بہنے ہیں بی آر ٹی پی شاور کا ٹھیکے دار کو مزید ٹھیکے دے کر ناہلی کا انام دیا گیا سندھ کے وزیر ناصر حسین کا کہنا ہے کہ کراچی کی بجلی عمران خان کے حکم پر مہنگی کی گئی عوان کو بتایا جائے عمران خان کے دورہ امریکہ کا خرچہ کے الیکٹرک کے کیس عہدے دار نے کیا تھا ترجمان سندھ حکومت بیریسٹر مرتضی وحاب کا فیاس چوہان کو قرارہ جواب بولے بلاول بھٹو کے خلاف بیان بازی کر کے کچھ لوگ اپنا بونہ قد اونچہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تیاز الحسن کے بیانات سے ان کی تربیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ہر محاصر پر ناکامی کے بعد تیاز چوہان جیسے لوگ اپنے حواظ کھو بیٹھے زرات بچاؤ بھوک بھگاؤ سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے بھوک نہیں چوزی مہنے صلاحی کا ٹویٹ لکھا فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہمارے کسان ہیں کرونا کے باعث کا عشقار تب کا متاثر ہوا حکومت بیچ خات عدویات ڈیزل پر سب سے ڈیدے لیاری گینگ بار کے سرگرہ حضیر بلوچ کی عدالت پیشی کی فوٹیج سامنے آگئی حضیر بلوچ سکوٹن کے لباس پہ ملبوس ہشاش بشاش دکھائی دیا نیگر ملجمان اور عدالتی عملے سے بھی بات چیت کرتا رہا پولیس اہلکار خطرناک ملجمان کی طرح پیش کرنے کی بجائے رہداریوں میں گماتی رہی لیکن اس کا ڈرافٹ اس کی ایک ایک لائن ٹیبل اسٹوری ہے یہ میڈن چینل جی ایٹی ہے تو اس جی ایٹی کو نہ میں مانوں گا نہ دنیا کی عدالتیں مانے گی اور مجھے یقین ہے پاکستان کی عدالتیں بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گی خان صاحب لندن کے ٹور پہ تھے اور ہم بڑے ایکٹیو تھے اور ہم پسے پڑھتا ہے اپنا بہت کام کر رہے تھے فون آتا ہے میری بات ہوتی ہے رابیہ صاحبہ سے اور خان صاحب میں پہلے بھی ملاتا تو ہوتی مرتبہ یہاں پر مزیر بلوچ کے قریبی ساتھی حبیب جان نے علی زیادی کی جی ایٹی رپورٹ مسترد کر دی کہتے ہیں فیصل آوڈا کامران منحاس عبزادہ جہنگیر اور رابیہ زیا کے ذریعے عمد کامیٹی کے رہنماؤں سے ملاقات تیہ ہوتے تھے لیاری کی حمایت کے بغیر عمران خان کی تبدیلی کسی کے لیے قابل قبول نہیں تھی حبیب جان بلوچ کی پروگرام دستک میں خصوصی گفتگو پاکستان میں کرونا کا وار 24 گھنٹوں میں مزید 50-50 جان سے گئے امباد کی تعداد 5320 ہو گئی ایک دن میں ایک ہزار نو سو ناسی کیسز ریپورٹ تعداد دو لاکھ تریپن ہزار چھے سو چار تک جا پہنچی اب تک ایک لاکھ ستر ہزار چھے سو چھپن افراد سے ہتیاب سوات میں پیرامیڈکس اسوسییشن کے صدر میا گل علیم کرونا سے جان بہا طرف ب울 آپ اذا چ弃ید جا تو کردید لیکن کہ þی ركتش بے یہای سوگی ڈیرن tipی پ ones ثوت طر Quan پکستان ٹکیسان آقار میں کolen فرانسی سید صفیب مارک بیرٹی کا کرونا سے لڑنے والے تیبی عملے کو سلام فرانس کے قومی دن پر پیغام میں کہا کہ وائرس کے وجہ سے قومی دن کی تقریبات ورچول اور آن لائن منائی جا رہی ہیں فرانس نے کرونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی تین تالیس ملین یورٹ کی مدد کی کراجی ویڈیری فارمرز کی منمانیاں شہر کے مختلف علاقوں میں دودھ ایک سو بیس روپے فی لیٹر فروخت کمیشنر کراجی کے حکمات ہواب میں اڑا دیے گئے دودھ کا سرکاری ریٹ چورانمے روپے لیٹر ہے عیدے قربان سے پہلے منافع خور سرگرم سبزیوں کی قیمت آؤٹ آف کنٹرول فیاس ساٹھ روپے، ٹیماتر ایک سو تیس، سبزمیش ایک سو چالیس، بینگن اسی، بھنڈی ایک سو پچاس، ٹینڈی ایک سو تیس روپے کلو فرو لاہور سگیاں میں مویشی مندی میں ناکس انتظامات، ہر جگہ گندگی کے تھیر واش رومز بھی نہیں بنائے گئے جانور باندنے کے لیے جگہ انچینی چی دیوپاری اپنی مدد آپ کے تحت مٹی دلوانے میں مصروف پیٹولی مصروعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درقوانس لاہور ہائی کورٹ کا وفاقی حکومت اوگرہ اور دیگر فریقین سے تیس جولائی کو ریپورٹ تلہ پب جی گیم پر پابندی کس کانون کے تحت لگائے گئے اس طرح تو جتنی گیمز ہیں سب پر پابندی لگا دیں سی پیو کل کہے گا سارا کچھ بند کر دو تو کیا آپ بند کر دیں گے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹ رسام فاروق کا پیٹیہ حکام سے استفسار پابندی کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ ٹک ٹاک پر پابندی کے لیے لاہور ہائی کورٹ پر درخواست دائے ٹک ٹاک نوجوان نسل کے لیے تباکن وقت کا پیسے کا زیاء اور پہاشوی عام سے رہا ہے سفارتی صدہ پر موڈی سرکار کو ایک اور بڑی ناکامی ایران نے بھارت کی چاہ بہار بندرگاہ کے معاہدے سے چھٹی گرا دی چین کی خاموس ڈپلومیسی کام کر گئی کانگرس رہنما ابی شیخ سنگوی کی موڈی حکومت پر تنکی کہتے ہیں یہ ناکام ڈپلومیسی ہے اور پنجاب کے بیشتر اصلاب میں موسم گرم لادکانہ کا درجہ حرارت بیالیس نواب شاہ کا اکتالیس ملتان کا چالیس سنٹی گریڈ ریکارٹ اٹھا جہلم چکوال راولپنڈی مری ٹیکسلا میں آج بارش کی توقع لاہور میاوالی لیا بھکر ملتان دی خان میں بادل برسنگے چترال دیر بنیر سوات بالم جببہ مان سہرہ میں بھی رم جھم کی توقع کراچی میں مطلع صاف پارہ چونتیس ڈگری سنٹی گریڈ ہو گئے